دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج باروز سوموہ شدید گرمی شدید حبس میرے خیال سے تمام پچھلے ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں گائیاں تو گائیاں بھینسوں کے بچے اور بھینسے بھی گرمی سے ہاپ رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے ہمارا کام صرف احتیاط کرنا ہے اور جانوروں کا خیال کرنا ہے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے پوسٹ اسی گروپ پہ لگائی تھی تو لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کی علاقے میں کیا پوزیشن ہے سندھ سے ریپورٹس جو آئی ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں کہ اتنی گرمی نہیں ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا وینٹی لیٹڈ شیڈ ہے اور ماشاءاللہ پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں ہر پانچ ساتھ فٹ کے اوپر اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں بھینسوں کے بچے بھی ہاپ رہے ہیں ہاک رہے ہیں اللہ پاک خیر فرمائے گا تو پنجاب سے تقریباً دسٹک سے میسیجز جو آئی ہیں کومنٹس پہ جو لوگوں نے بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ شدید گرمی ہیں بلکہ زہیر بڑائے صاحب تو بتا رہے تھے کہ چالیس کلو والی گائیاں جو ہیں نا جی وہ پندرہ پندرہ کلو پہ آگئی ہیں تو بس یہ آخری ہفتہ ہے میرے خیال میں دس پندرہ دن بارہ دن ہے سامن کے بعد بھادو جو ہوتا ہے نا جی وہ تھوڑا سا گرمی کی حوالے سے زیادہ ہوتا ہے کوشش کریں اپنی گائیوں کو صبح شام نیلائیں بھینسوں کو زیادہ سے زیادہ نیلائیں گڑ کا شربت اپنے جانوروں کو پلائیں اور پنکھے زیادہ سے زیادہ پنکھوں میں جانوروں کو رکھیں آج کر رات کو بھی ہوا ہماری طرف بہت ہی کام چل رہی ہے تو اس موسم میں جانور کھانا پینا بھی کچھ نسبتاں کم کر دیتا ہے گرمی کی وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے اور اسی طرح جانور پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو اپنے جانوروں کی حفاظت فرمائیں پریشان مت ہوں جو آپ کی گائیاں دودھ کم کر رہی ہیں انشاءاللہ والعزیز پندرہ بھی اس دن تک موسم کافی بہتر ہو جائے گا اللہ کے حکم سے جانور اپنے دودھ پر بھی واپس آ جائیں گے متعدد میسیجز یہی آ رہے ہیں کہ ہماری گائیاں ہماری بھینسے دودھ کم کر گئی ہیں تو اس کا کیا نسخہ کریں تو کوئی نسخہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس گڑھ کا پانی پلائیں شکر کا پانی پلائیں جانوروں کو نہلائیں گائیوں کو صبح شام نہلائیں کافی سارے فارمرز کہتے ہیں جی گائے کو نہلانے سے تو جناب گرمی اور زیادہ لگے گی انہیں تاؤ کا مریض بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑے سے دن ہیں بس احتیاط سے کام کریں صبح شام جانوروں کو نہلائیں پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں وینٹیلیشن والے جگہ پر رکھیں پنکھوں کو چلائیں جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ